گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے یہ ہمارے اندر بھی بعض لوگوں میں یہ خارش ہے کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں بولو بھائی نہیں ہے تو چونکہ ڈاکٹر زاکر نائی دیوبندی نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں ہے ان کے خیال میں میں نے ان سے کہا میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے کب کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائی جو اختلافی مسائل بیان کرتے تھے اب تو چھوڑے بھی دیا کئی بار کہہ چکے ہیں توبہ کر چکا ہوں پبلک بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے ان مسائل سے کب اتفاق کیا اور میں نے کب کہا کہ ان کو مسائل بتانے کی آتھارٹی ہے لیکن ایک آدمی اگر اچھے کام کر رہا ہے وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی کچھ خامیہ ہیں جو آپ کی نظر میں خامیہ ہیں تو آپ بولو یار خوبیاں بھی ہیں اور کیا ہیں خامیہ بھی ہیں حساس بنا رہے ہو کہ جب تک یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا دوبارہ سنا دیتا ہوں یہ اس موقع پر انشاءاللہ کیونکہ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سارے اعتقاف والے دو دھائی سو لوگ ماشاءاللہ یہاں اعتقاف میں بیٹھے ہیں اور تو اور زیادہ آگئے میرا خیال ہے نفلی والے تو یہ سب ابھی نیٹ کلین توبہ ٹائپ کر کے جب جائیں گے نا تو فوراں مختلف قسم کے فرقے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کیونکہ جب تک مسجدوں میں نہیں آتے تھے سادہ مسلمان تھے یہ جب تک مسجد میں نہیں تھے نہ یہ دیوبندی تھے نہ اہل احدیث تھے نہ یہ بریلوی تھے کچھ بھی نہیں یہ لوگ ان سے پوچھتے کیا ہے بھئی میں مسلمان ہوں جہاں نماز پڑھنے آئے تو ان بیچاروں کی کیا جائے گی باس مسجدوں میں لگے ہوئے پوسٹر رفولیدین کے دلائل مسجدوں کے اندر پوسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ترکے رفول کے یہ رفولیدین اور فرقواریت کو ہوا دے رہے ہو تو ابھی جب آپ باہر جاؤ گے تو پھر یہ کیا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا شروع تو وہ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا دیکھو کوئی مسلک کو اختیار کرنا غلط نہیں ہے ہر آدمی کا کوئی مسلک ہوتا ہے ایک سکول آف تھوٹ جسے کہتے ہیں وہ ہر ایک کی ہوتی ہے بلکہ وہ کسی حد تک ضروری بھی ہے کیونکہ جب آپ زیادہ پیچیدگیوں میں جاؤ گے تو ظاہر ہے آپ کو ایک مسلکی کو فالو کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ آزتی تر کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے اس سے خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھلتا ہے لیکن اس کو مسلک نہ کیا جائے اپنے اوپر